وزیراعظم تو بننا چاہیے بہت کام اچھے کی ہے جیل میں رہنا مستقل جیل میں نہیں ہونا چاہیے اس تو مرزوہ پیپل پارٹی کے حکمت لگ رہی ہے کہ وہ شاید زفا پرائیم منسٹر بنے بلال بٹو جو حالات ہیں اسے آن سے تم ہوئے تو اچھا نظر نہیں آنا السلام علیکم چینل کو لائک شیئر کمٹ کیجئے اور سبسکرائب کرنا مت بولی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا مذبان وسیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وک نیوز ناظرین ہمارا عوامی سروے جاری ہے اور آج کا ایک اور نیا سوال لے کر عوام کے بیچوں بیچ کھڑیں ہمارا سوال چھوٹا تھا صرف یہ ہے چیئرمن تیریک انصاف عمران خان کا مستقبل کیا ہے پاکستان مزیراعظم منہ یا مستقل جیل میں رہنا یہ سوال لے کر ہم عوام کے بیچ میں آئیں گے بیچ میں جائیں گے ان سے پوچھیں گے اچھا ناظرین ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ جس کو بھی ایڈ لگوانے ہو کمٹ سے چلوانا ہو ہمارا چینل کے اوپر تو یہ میرا نمبر آرہا ہے آپ ضرور ہم سے رابطہ کیجئے تو آئیے ذرا معلوم کرتے ہیں لوگوں سے کہ جو سوال میں رکھا ہے اس پر کیا جوابت دیتے ہیں آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ جو چیئرمن تیری کے انصاف عمران خان ہے ان کا مستقبل کیا وزیراعظم پاکستان منہ یا مستقل جیل میں رہنا عمران خان کا مستقبل عمران خان بھلے پڑھا رہے جیل میں عمران خان کا مستقبل کیا ہے وزیراعظم پاکستان منہ یا مستقل جیل میں رہنا کیا کہیں گے کیا رائے سائن بننا تو چاہیے انشاءاللہ بنے گا بھلے کوئی ووٹ عمران خان عمران خان کا مستقبل کیا ہے مستقل جیل میں رہنا یا وزیراعظم پاکستان منہ وزیراعظم پاکستان منہ چیئرمن تیری کے انصاف عمران خان کا مستقبل کیا ہے وزیراعظم پاکستان منہ یا مستقل جیل میں رہنا وزیراعظم عمران خان کا مستقل پاکستان کے لیے وزیراعظم بننا اور پاکستان کی عوام کے لیے اچھا ثابت ہونا یہ عمران خان کا مستقبل کیا مستقل جیل میں رہنا یا وزیر پاکستان مانگا انشاءاللہ عمران خان کا مستقبل تاریخ ہے ختم ہو چکا ہے امیران خان کا مستقبل کیا مستقل جیل میں رہنا یا وزیر آدم پاکستان بننا ہے بننا چاہیے وزیر آدم بننا چاہیے اور اچھا ہونا چاہیے امیران خان کا مستقبل کیا مستقل جیل میں رہنا یا وزیر آدم بننا امیران خان کا مستقبل کیا مستقل جیل میں رہنا یا وزیر آدم بننا امیران خان کا مستقبل کیا مستقل جیل میں رہنا یا وزیر آدم بننا مران خان کو بہر آنا کیوں مستقبل یہی ہے مران خان آئے گا باہر تو پاکستان کا مستقبل ہو گا بزیراعظم بنے گا نہیں بلکل بنے گا بننا چاہیے بننا چاہیے اگر پاکستان کو صحیح کرنا ہے Oakwood بلان کھن کو لانا چاہیے مستقل جیل میں رہنا یا بزیراعظم پاکستان بننا ہے بزیراعظم پاکستان بننا ہے کیوں نہیں بننا ہے جی سرے ہم تو کہتے ہیں عمران خان آ جائے تو اچھی بات ہے امیران خان کا مستقبل کیا مستقبل جیل میں رہنا یا وزیراعظم پاکستان بننا سر ابھی تو مستقبل کا کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اس ملک میں ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کا مستقبل وزیراعظم بننے کا ہو مگر نظر نہیں آتا ہے تقریباً جو حال آپ ہیں سے تو یہی ظاہر ہے کہ امران خان دوبارہ وزیراعظم ہوں گے پاکستان کے امران خان کا مستقبل کیا ہے وزیراعظم پاکستان بننا یا مستقبل جیل میں رہنا ابھی تو تاریخ کی نظر آ رہا ہے مستقبل جو ایک کے پیچے باقی اللہ کو پتا غیب پہلن تو اللہ کے پاس ہے جیل نے مستقبل لینے کا آیا ہوئی ظاہری تو یہی نظر آ رہا ہے جو حالات اور واقعات اس وقت چلنے کے ایک کیس ختم ہو رہا ہے دوسرے کے اندر ان کی جو ہے واپس پھر گرفتاری ہو رہی ہے تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ ان کا مستقبل بکایا ہے جو ہے نا جیل میں اپنے کاروبار کی فری پومیشیٹی کے لیے وکنیوز سے رابطہ کیجئے بہت شکریہ مستقبل جیل میں ہی رہا ہے تو اچھا ان کا مستقبل جیل میں بہت اچھا ہے امران خان کا مستقبل یہ ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور انشاءاللہ اس کو کامیابی ہوگی انشاءاللہ وزیراعظم پاکستان بنے گا تو بہتر ہوگا کہ یہ واپس آ جائیں ہم یہی دعا کریں گے اس کا فیوٹر جو جیل ہے جیل ہے بلکل بھائی مستقبل جیل میں رہے یہاں پر کچھ بھی نہیں ملے گا مستقبل تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہمارے پاکستان کے وزیراعظم بننا یا مستقبل جیل میں رہنا نہیں پاکستان کے وزیراعظم بنے پاکستان امران خان کا مستقبل کیا وزیراعظم پاکستان بننا یا مستقبل جیل میں رہے نہیں جیل میں رہے گا زرداری آئے گا یا بشیر خان قریشی کا لڑکا آئے گا ہاں وزیراعظم بننا ہے کوئی پتہ نہیں ہے سر وزیراعظم بن جائیں گے مشکل ہے وزیراعظم بنیں گے نہیں بنیں گے بنیں گے کیوں نہیں بنیں گے امران خان کا مستقبل کیا ہے پاکستان کے اندر قرأٰؑ قرأٰؑ قارن مران خان جیسا بھی بندہ ہی نہیں ہے کوئی لیڈر ہی نہیں ہے مران خان زندہ آواز ہم تو عمران خان کو ووٹ دیتے ہیں بھائی عمران خان کا مستقل کیا ہے پاکستان کے انترہ وزیر آدم پاکستان منا یا مستقل جیل میں رہنا مستقل سر ہے کوئی آگے عمران خان کا مطر آرہا جو حالات ہیں اسے آن سے تو مجھے اچھا نظر نہیں آ مستقل جیل میں مطلب مستقل جیل میں تو خیر چھوٹ بھی جائے لیکن کو دبا کے رکھنا خوف دلانا کہ اگر پھر آپ نے ایسی بات کی تو آپ کندر کرنے وزیر آدم بننا مشکل ہے میرا خیال ہے اسلام علیکم بھائی جن شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں ٹیم دیا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب ٹھیک ہے ایک حساب سے ایک حساب سے صحیح نہیں بھی ہے ٹھیک کشالہ جو ہمارے کارمی چیف ہیں انہوں نے بہت اچھے سٹیپ پورٹ ہے ملک کے لئے الحمدللہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں ٹھیک کرپشن ختم ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو ویل ان گوڈ عمران خان جو ہے مستقبل کے وزیر آدم ہے یا نہیں ہے مستقل جیل میں بلکل تھے ابھی ہے ابھی تو نہیں ہے نا مستقبل نہیں ہے ٹھیک ہے لیے بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے جیل میں رہنا چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ بھائر نکلے لیکن وہ جیل میں رہے گا وزیر آدم تو بلکل بن سکتا اگر بھائر آجائے مران خان کا مستقبل کیا ہے پاکستان میں مستقبل جیل میں رہنا جیل میں تو نہیں رہنا چاہیے اس کو باہر آنا چاہیے بلکل اچھا اگر آجاتے ہیں پھر کیا ہوگا آئے گا تو بلکل جیسے بلکل بنے گا کیوں نہیں بنے گا کنفرم بلکل یہ وزیر آدم عمران خان بنے گا مستقبل بننا چاہیے ان کو بھی عدمانا چاہیے دوبارہ ایک گواہ اور سب کو عطایا ہے ایک دوبارہ ان کو بھی عدمانا چاہیے وزیر آدم کو بننا چاہیے بہت کام اچھے کی ہے جیل میں رہنا مستقل جیل میں نہیں ہونا چاہیے وزیر آدم پاکستان بننا انشاءاللہ ہونا چاہیے امران خان کا مستقبل کیا ہے وزیر آدم پاکستان بننا یا پھر مستقل جیل میں رہنا سر اب اس کا مستقبل ختم ہو چکا ہے مکمل مکمل ختم ہو چکا ہے اب اس کا فیچر نہیں ہے آنے والے وقتوں میں ہم اس کا فیچر تو نہیں دیکھتے نظر نہیں آرہا نظر نہیں آرہا ہمیں کون حکومت کرے گا پاکستان سر پیپلز پارٹی اور نو لیگ وزیر آدم کون بن سکتے ہیں وزیر آدم سر ہمیں جو لگتا ہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت لگ رہی ہے کس مرضوہ؟ اس مرضوہ پیپلز پارٹی کی حکومت لگ رہی ہے کہ وہ شاید زفا پرائیم منسٹر بنے بلاول بٹو بلاول بٹو تب مجھے اجازت دیجئے میرا کیمرائمین عزیم راجبوس کے ساتھ وسیم خان وزیر آدم نیوٹ